چناؤ پر نام چار جنگوانہ ہے لیکن ایک سٹ پول کے ذریعے جو فلمیں ستارے ہیں انہوں نے کیا چناؤی میدان میں کرشمہ دکھایا ہے اور کیا وہ بازی مار رہے ہیں یہ ایک ایک کر کے میں آپ کو بتانے جانی ہوں بی جے پی نے فلمیں ستاروں پر خوب بھروسہ کیا ہے چاہے وہ بھوچپوری میں کام کرنے والے سینسٹارز ہوں یا پھر ہندے فلم بولی ووڈ سے واسطہ رکھنے والی جس میں سب سے بڑا چہرہ جو ہے موجودہ وقت میں وہ منڈی سے چناؤ لڑنے والی تن کنگنا رانوت کو لے کر ہے اور بہت پرانی ابھی نیتری ہیما مالنی کا بھی ہے منڈی سے چناؤ پہلی دفعہ لڑ رہی ہیں کنگنا رانوت لیکن ان کے بارے میں جو سرور پورٹس ہیں اس کے آدھار پر جو ایکزٹ پول کہتا ہے اس کے آدھار پر وہ بازی مار رہی ہے یعنی وکرم آدتے سنگھ جن کو لے کر بہت ماحول تھا اور لوگ وہاں کے مانتے بھی ہیں ویر بھادر سنگھ سے لے کر وکرم آدتے سنگھ کو لیکن یہ بازی مار رہی ہے کنگنا رانوت اب میں ہیما مالنی کی بات کروں گی مطرعہ سے چناؤں لڑی ہیں ہیما مالنی کے بارے میں بھی رپورٹس ہیں یہاں رہے ہیں کہ تیسری بات گیانی ہیٹرک لگانے جا رہی ہیں روی کشن گورکپور سے چناؤں میدان میں ہیں روی کشن کو لے کر بھی چناؤں ماحول میں یہی خبر ہے کہ روی کشن بھی یہ چناؤں جیت سکتے ہیں اب میں بات کر رہی ہوں نرہوا کی آزمگر سے چناؤں لڑے ہیں لیکن نرہوا کو لیکن سروی رپورٹس یہ ہیں کہ کارٹے کی ٹکر ہے لیکن پھر بھی ان کا پلدہ پہاری دکھ رہا ہے منوستیواری کو لیکن کیا سروی رپورٹ ہے اتر پر بھی دلی سے وہ چناؤں لڑ رہے ہیں اور اس چناؤں بھی محول میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ اتر پر بھی دلی سیپ سے جہاں کنہیہ کمار ان کے سامنے منوستیواری کے سامنے ہیں کنہیہ کمار نہیں باسی مار رہے ہیں سروی رپورٹس پہلے سے جو آ رہے تھے اس کے مطابق تو وہ اچھا فائٹ دے رہے تھے لیکن اب ایک سیٹ پول کے مطابق منوستیواری اتر پر بھی دلی سیپ سے باسی مار رہے ہیں منوستیواری وہ چہرے ہیں جن میں سات سیٹوں میں سے ایک ہی چہرہ ریپیٹ کیا گیا تھا وہ منوستیواری کا چہرہ تھا تو بی جے پی کا یہ جو فیصلہ تھا وہ صحیح ثابت ہو رہا ہے اب میں آتی ہوں پاون سنگھ کو لے کر پاون سنگھ بیہار کے کاراکارٹ سیر سے چناؤ لڑ رہے ہیں وہ بی جے پی سے نہیں ہیں آسن سول سے بی جے پی نے ٹکر دیا تھا لیکن انٹرنل خبریں ایسی تھے کہ بی جے پی نہیں منع کر دیا تھا کہ اب چناؤ نہیں لڑیے انہیں بیہار سے چناؤ لڑنا تھا اور اس بیچ وہ اپیندر کشوہا کے سامنے جو انڈیے کے امیدوار ہیں ان کے سامنے جا کر نردلیے چناؤ لڑا اور اس بیچ جو پاون سنگھ کا پر فارمنس ہے اس کے مطابق کہا جا رہا ہے پہلے تمہارا جا رہا تھا کہ جاتی سمی کرن کے لحاظ سے وہ بوٹ کاٹ سکتے ہیں بوٹ کاٹنے کی ان کی بھومی کا ہو سکتی ہے لیکن اب جو ایکزٹ پول کہہ رہا ہے اس کے مطابق یہ سیٹ انٹیے کے ہاتھوں سے کہیں نہ کہیں فسلتی ہو جا رہی ہے اپیندر کشوہا کے پاس ایک ہی سیٹ تھی کلوتی سیٹ تھی کارا کار اور وہ بھی سیٹ ان کے ہاتھوں سے فسلتی ہو یعنی پاون سنگھ نے جو محنت کی ہے اور جو فلمی ستاروں کو بھجپوری ستاروں کو جو چناؤ میدان میں اتار دیا اس کا اثر ایکزٹ پول کے حساب سے دکھ رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاون سنگھ چناؤں جیت سکتے ہیں کارا کار سے یعنی اپیندر کشوہا کو اور ان ڈی اے کو یہاں سے بہت بڑا نقصان پہنچنے جا رہا ہے تو یہ ہم نے فلمی ستاروں کو لے کر آپ کو بڑی باتیں بتائی کہ یہ چناؤ میدان میں اترنے والے فلمی ستاروں کا چناؤں میں کیا اثر رہا ہے تو ابھی تو چار جون تک کا ہمیں انتظار کرنا ہے یہ میں صرف پھر دورا دوں آپ کے سامنے یہ انمان ہے ایکزٹ پول کے مطابق یہ سبھی فلمی ستاری چناؤ میدان میں بازمار رہی ہیں موسیقی